اردن کے شاہ عبداللہ اور اسرائیلی صدر کے درمیان خفیہ ملاقات ہوئی ہے گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اردن کے بادشاہ سے اسرائیلی صدر نے ملاقات کی اور جس کے حوالے سے اردن کے میڈیا اور اردن کے عہددانوں نے اس خبر کی تردید کی تھی لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے اور اسرائیلی صدر نے خود انٹرویو میں کہا ہے کہ میں اردن گیا تھا جہاں شاہ عبداللہ سے ملاقات کی یعنی ایک طرف فلسطین پر قبضہ کیا جا رہا ہے بیت المقدس کو گرانے کے ساتھ شہیں قبلہ اول پر بمباری ہو رہی ہے دوسری جانب اردن کے بادشاہ اور مسلمان اسرائیلی صدور اور وزیر آزم کا استقبال اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ دوغلاپن ہی ہمیں مار رہا ہے کیونکہ ہم میں اتحاد ہے ہی نہیں اسرائیلی ٹیلیوین پر ہفتے کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو کے کلپس میں صدر ہر زوج نے کہا کہ گزشتہ ہفتے میں نے اردن کے بادشاہ سے ملاقات کی جو کافی دیر جاری رہی میں نے امان کے شاہی محل میں پوری شام گزاری اور یہ ایک بہترین ملاقات تھی صدر ہر زوج نے اپنے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ اردن ایک بہت اہم ملک ہے میں شاہ عبداللہ کا جو ایک عظیم رہنما اور انتہائی اہم علاقائی شخصیت ہیں بیہت اہترام کرتا ہوں بیان میں بادشاہ کی دعوت پر منقد ہونے والی ایک کرم جوش ملاقات کی بات کی گئی جس کے دوران دونوں رہنماوں نے کئی سٹریٹیجک امور پر تبادلہ خیال کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری ریاستوں کے مابین بادشیت میں ہم نے بنیادی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جن میں ذری سال کے دوران ذری پیداوار کے حوالے سے معاہد تیپائے اور اردن اور مصر دو اسلامی ممالک ہیں جن کی اسرائیل سے سردیں ملتی ہیں جنہوں نے یہودی ریاست کے ساتھ امن ماہدے کیے ہوئے ہیں اسرائیل اور اردن کے تعلقات بنیامن نتھنیاہو کے دور اقتدار میں تناؤک اشکار رہے جن پر ناقدین نے گزشتہ سال متدارہ بیمارات بحرین سوڈان اور مراقش کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل میں حاشمی سلطنت کو نظرانداز کرنے کا الزام لگایا تھا تاہم جون میں اقتدار سمالنے کے فوراں بعد نئے وزیراعظم نفتالی بندت شاہ عبداللہ سے باتچیت کے لیے امان گئے تھے یعنی اسرائیلی نئے وزیراعظم نے اقتدار جو ہی سمالا تو وہ سب سے پہلے امان پہنچے اور جولائی میں تل عبیب اور امان نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اسرائیل پچاس میلین کیوبک میٹر پانی سالانہ اردن کو فرخت کرے گا اور جبکہ پچپن میلین کیوبک میٹر پانی پہلے ہی اردن کو مفت فرام کیا جاتا ہے اس ماہدی کے تحت اردن کو مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے ساتھ اپنے برامدات بڑھانے کی اجازت دی گئی ہے جس پر اسرائیل نے 1967 سے قبضہ کر رکھا ہے یہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہے آنے والے دنوں میں یہ بدلتی صورتحال کیاروخ اختیار کرتی ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے